آئیے جناب میر مہدی صاحب دیلوی بہت دنوں میں آئے خوش ہیں بارے آپ کا مزاج اچھا ہے میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں میرن صاحب خوش ہیں ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے یہاں تک مٹے ہم آپ کے اپنی قسم ہوئے پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے قد اس کا کتنا لمبا ہے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں رنگ کیسا ہے جب تک یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے کہ قسم جسم اور جسمانیات میں سے نہیں ایک اعتبار محض ہے وجود اس کا صرف تاقل میں ہے سی مر کاسا اس کا وجود ہے یعنی کہنے کو ہے دیکھنے کو نہیں پس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپ اپنی قسم ہو گئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارا نہ ہونے کی دلیل ہے تذکیر و تانیس کا کوئی قائدہ منذبت نہیں کہ جس پر حکم کیا جائے جو جس کے کانوں کو لگے جس کا جس کو دل قبول کرے اس طرح کہے رت میرے نزدیک مذکر ہے یعنی رت آیا لیکن جمع میں کیا کروں گا ناچار مونس بولنا پڑے گا یعنی رتیں آئیں خبر مونس ہے بارتفاق مگر کاغذ اخبار اس کو خود دمجلو کہ تمہارا دل کیا قبول کرتا ہے میں تو مذکر کہوں گا یعنی اخبار آیا پیر ہوئی یا ہوا یہ منطق عوام کا ہے ہمیں اس سے کچھ کام نہیں ہم کہیں گے دوشنبہ ہوا پیر کا دن ہوا نری پیر ہوئی یا پیر ہوا ہم کیوں بولیں گے بلبل میرے نزدیک مونس ہے جمع اس کی بلبلیں ٹوٹی بولتا ہے بلبل بولتی ہے گو اہلِ لکنو اس سے ہرگز متفق نہیں پھر میاں دادخان سیعہ منشی دادخان سیعہ کو دعا گلشنباز کے نزدیک مونس عباس کے نزدیک مذکر ہے قلم دہی خلط ان کا یہی حال ہے چاہو مذکر کہو جاہو مونس گلشن البتہ مذکر مناسب ہے مرزا صاحب یہ مرزا حاتم علی مہر ہیں میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے ہزار کوش سے بزابان قلم باتیں کیا کرو حجر میں وسال کے مزے لیا کرو کیا تم نے مجھ سے بات کرنے کی قسم کھائی ہے اتنا تو کہو کہ یہ کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے برسوں ہو گئے تمہارا خط نہیں آیا نہ کتابوں کا بیورہ بھیجوایا میرا کلام میرے پاس کچھ نہیں رہا نواب زیاوددین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا ان دونوں کے گھر لٹ گئے ہزاروں روپے کے کتاب خانے برباد ہو گئے اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں کئی دن ہوئے ایک فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے ایک غزل میری کہیں سے لکھوال آیا اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا یقین سمجھنا مجھ کو رونا آیا غزل تم کو بھیجتا ہوں اور سلے میں اس کے اس خط کا جواب چاہتا ہوں